نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو سرکار نے دی پیاز نریات کی منظوری چار دیسوں کو سرکار کرے گی پیاز نریات کی ان دیسوں کو کتنی ماترہ میں کیا جائے گا پھر پیاز نریات یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیس موریس سید چار دیسوں کو پیاز نریات کرنے کی سرکار نے منظوری دی ہے کیندر سرکار نے بتایا کہ پیاج ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے او بھوگتہ معاملوں کے سچی رویت کمار شنگ نے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے کہا کہ ویاباری تدکال پرباو سے چار دیشوں کو اکتیس مارچ تک بھی چومنہزار ساٹھ ٹن پیاج ایکسپورٹ کر سکیں گے بنگلہ دیش کو پچاس ہزار ٹن موریسیس کو بارہ سو ٹن بہرین کو تین ہزار ٹن اور بھوٹان کو پانسو ساٹھ ٹن پیاج نریات کرنے کی انہمتی بھار سرکار نے دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رویت سنگھ نے کہا کہ نیر نے ویدیس منترہ لے کی شپارس کے بعد لیا گیا ہے اس سے پیاج ایکسپورٹ پر لگی روک اٹھانے کی بعد سے انکار کیا گیا ہے یعنی رویت کمار نے کہا کہ پیاج نریات سے وین نہیں اٹھائے گیا حالانکہ ان چار دیشوں کو پیاج نریات کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پیاج کی قیمتوں کو نینترے رکھنے کے لیے نریات پہلے سے گھوٹس سمیہ سی مایانی 31 مارچ 2024 تک زاری رہے گا یعنی سرکار نے پیاج کا نریات وین نہیں اٹھائے لیکن چومن ہزار ساتھ سوٹر نے پیاج نریات کرنے کی انہمتی دیئے بنگلہ دیش موریسیس سہیتے چار دیشوں کو پیاج نریات کیا جائے گا کسان بھائیوں بے ادھکم ماترہ میں پیاج نریات کرنے سے پیاج کے باؤں میں کوئی تیجی بنے گی اس کی سمبھاؤنے کافی کم ہے ویسرسگیوں کا ماننا ہے کہ مارچ کے پر تھم سبتہ سے گرمی والا پیاج منڈیوں میں برپور ماترہ میں آنا شروع ہو جائے گا ایسے میں چومن ازار ساٹھ سوٹن پیاج نریات کرنے سے پیاج کے باؤں میں کوئی بڑا اچھال آئے گا اس کی سمبھاؤنے بے ادھکم ہے سرکار اگر پیاج نریات کو پون روپ شٹ آتی ہے تو ہی پیاج کے باؤں میں تیجی بن سکتی ہے انرطہ پیاج کے باؤں میں صدار ہونے کے کم یہ آثار دکھائی دیتے ہیں دکیسان بھائیوں آپ اس پر کہہ رہے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں دنیا بھائی